اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ چینیز گورنمنٹ سکالشفٹ کے لیے کچھ لوگ کوسٹنز آ رہے ہیں کہ نیا رول بن گیا ہے جس کی اڈر آپ کیٹیگری اے اور کیٹیگری بی میں لیمٹیڈ سیٹس کر دی گئی ہیں یہ بالکل ایتھینک یوز ہے اور کنفرم یوز ہے وہ اس وجہ سے کی ہیں کہ ایک سپوڈنٹ مور دین ٹویل مور دین ٹین مور دین ٹویٹی اپلیکیشنز اس کو کیا ایک ٹائم میں سمیٹ کر رہا تھا جس کے لیے انہیں سکرین کرنے میں بڑا پابلم آ رہا تھا وہ لوگ وہ سٹوڈنٹس سیلیکٹ کرنے میں نہیں ہو رہے تھے کامیاب جو ان کو ایکچلی چاہیے اس لیے انہوں نے اب لیمٹیڈ سیٹس کر دی ہیں جیسا کہ سیٹس کم ہوئی ہیں اسی کے مطابق اب اپلیکیشن بھی سٹونگ آئیں گے کیونکہ لوگ وہی ان میں اپلائے کریں گے جو زیادہ الیجیبل ہوں گے اس کو جیسے ہی لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو لیمٹیڈ کر دیا کہ کٹیگری اے میں فائف کٹیگری بی میں میکسیمم تین یونیورسٹریز کے اندر ایک سکرینٹ اپلائے کر سکتا اب کٹیگری اے کیا ہے اور کٹیگری بی کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی جو میں نے اپنے کی ویڈیو بنائی اس کے اندر بتا چکا تھا کٹیگری اے جیسا کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا there are three کٹیگری سکولورشوش CSE category A CSE B اب جو اے کیٹگری ہے یہ وہ ہے جو آپ ایمبیسی کے در اپلائے کرتے ہو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جیسے آپ رومانیا کی اگزیمپل لے لو جب آپ رومانیا میں اپلائے کر رہے ہیں تو آپ رومانیا ایمبیسی میں اپلائے کر رہے ہیں انیورسٹری میں اپلائے نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمبیسی والے آپ کو شورٹ لسٹ کر کے آپ کو سلیکٹ کر کے آگے آپ کی اپلیکیشنز فارورڈ کریں گے کہ ہم نے سکولورشوش کے لیے یہ سٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا ہے تو آپ ان کو ایمبیسی آفر کریں category B جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے جس میں آپ لوگ ہم لوگ اپلائے کر رہے ہیں وہ category B ہے ہم یونیورسٹری اپلائے کر رہے ہیں مطلب کہ ہمیں یونیورسٹری سے ایکسیپنس لیٹر چاہیے ایکسیپنس لیٹر ہوگا تو ہمارے پاس chances زیادہ ہوں گے اگر نہیں ہوگا تو یہ mandatory نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا چانس ہے آپ کو سلیکٹشن کرنا تو یہ category B ہے جو آپ اب اپلائے کر رہے ہیں جس میں آپ کو ڈیفرنٹ یونیورسٹریز کا ڈیفرنٹ کرائیریہ ایسا کہ کچھ یونیورسٹریز ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ سی ایسی پورٹل پر پر اپلائے کر رہے ہیں تو یہ تھی کنفیونس جو لوگوں میں سوڈنٹس کے اندر آ رہی تھے کہ کیا ہو گیا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس لیمیٹیشنز کے ساتھ آپ کے گینن میں آپ کے گول میں یا آپ کی موٹیویشن میں کمی نہیں آنی چاہیے آپ نے جو کرنا تھا وہ کرنا ہی ہے مطلب کہ آپ نے اپنے گول پر اٹل رہنا ہے آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ سی ایسی کے علاوہ بھی بہت سارے سکولورشپ ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب کچھ یونیورسٹریはい جو چائنا نگیں چائنی ہوتے نہیں ہیں اس سے بھی اچھے اچھے کافی سکالوشپس ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا پتہ نہیں ہوتا تو ہم اپلائی نہیں کرتے اپلائی نہیں کرتے تو ہم سیلیکٹ نہیں کرتے سیلیکٹ نہیں ہوتے تو ہمارے پاس اچھے پیکچیز نہیں ملتے سی ایسی جو آپ کو سائی فرنڈ دے رہا ہے جو آپ کو فیسٹیز پروائیڈ کر رہا ہے اس سے بھی اچھی اچھے کافی سارے اور سکولرشپ ہیں جو یونیورسٹری آفر کرتی ہیں جیسا کہ اب یہ یونیورسٹری ہیں جو سی ایسی سی ایسی کی اینڈر ہے انہیں ادھی سے زیادہ یونیورسٹری ہوں گی جو اپنا سکولرشپ خود اوفر کرتی ہیں یونیورستری کے نام سکولرشپ ہوتا ہے کسی اور کے نام اسکولرشپ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ صرف کیا کرتے ہیں 가�arde کیسی ایسی کے اپلائی کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک ہیک چیز ہے چینیز گورنمنٹ اگر آپ کی اپلیکشن سٹرونگ ہے اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن آپ کی اچھی ہے آپ کی پرزنٹیشن سکلز اچھی ہے تو اگر آپ ایک یونیورسٹی میں اپلائے کرو آپ اسی یونیورسٹی میں بھی سیلیکٹ ہو سکتے ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دس میں کرو اور کسی ایک میں سیلیکٹ ہو جاؤ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنی ہے اپنی اپلیکشن کو سٹرونگ کرنا ہے سٹرونگ سے مرادیہ کرنا ہے کہ اپنے ڈاکومنٹس کے علاوہ جو امپورٹنڈ ڈاکومنٹس ہیں جیسا کہ آپ کا ریسرچ پرپوزل ہے اگر آپ پی ایڈی کے لئے اپلائے کر رہے ہیں ماسٹر کے لئے کر رہے ہیں اگر ریسرچ پرپوزل ہو تو ویلن گوڈ ورنہ سٹیڈی پلین آپ کا ایک اچھا امپریسی ہونا چاہیے آپ کی سی وی اچھی ہونے چاہیے سی وی اچھی سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس میں گرافکس کر لیں یا آپ کسی اور سافٹیر پر لوگوں سے بنوالیں نہیں مطلب کہ اٹریکٹیو ہو وہ جب پریزنٹ ہو تو آپ کی پروفائل کو شو کریں یہ نہ ہو کہ میں آپ کو اپنی سی وی دوں آپ اس میں کیا کرو اپنا ڈیٹا شرف چین کرلو باقی سیم رہنے دو کیونکہ کیا ہوتا ہے ہمارے مندر جو ہیں ہمارے پاکستان کے لوگ کوپی پیسٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ کوپی پیسٹ میں ماہی رہے مطلب کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جو سوشل ایکٹیوٹیز ہیں جو یہ جنرل سکیز ہیں یہ سب میں کومن ہوتے ہیں ہم بس چیزیں چینج کرنے اور باقی سیم رہنے دو ایسا نہیں کرنا جو آپ میں ہے آپ نے صرف وہی بسکرائب کرنا یہ میں نے شاید اپنی پہلے ویڈیو میں بھی یہ ہو سکتا ہے میں نے گروپ میں جب پوسٹ کی اس میں بتایا تھا کہ آپ نے پریزنٹ وہ کرنا ہے جو ایکچولی آپ ہو آپ نے وہ نہیں کرنا جو لوگوں کے ڈاکومنٹ سے آپ بنے ہو یا لوگوں نے آپ کو بنایا ہے وہ آپ کو نقصان دے گا اگر آپ خود سے ایک سنٹینس لکھتے ہو اور وہ غلط بھی ہو گیا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے بنسبت جو آپ کافی پیسٹ کر کے لکھتے ہو وہ اسی ساب سے میں بتا رہا ہوں کیونکہ جب آپ خود لکھو گے غلط ہوگا تو آپ اس کو ٹھیک کرو گے جو چیز آپ نے لکھی ہی نہیں ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن جو آگے ہوتے ہیں سکریننگ میں بیٹھے ہوتے ہیں ریکروٹمنٹ ٹیم بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی لینگویڈ سے لے آپ کی ڈاکومنٹیشن پریزنٹیشن تک ایسے فوکس کرتی ہے جیسے ایسے سمجھ لو شکاری اپنے شکار کو کیونکہ اب آپ دیکھ لیں ایک یونیورسٹری یا ایک گورنمنٹ ایک کنٹری آپ کو فلی فنڈڈ سکولوشپ وہ دے رہا ہے وہ دیگری دے رہا ہے جو آپ کے کنٹری میں آپ بیر نہیں کر سکتے تو وہ ایسے تو نہیں دے رہا وہ خیرات تو نہیں بانٹ رہے اس لیے وہ کیا کرتا ہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ اس چیز کے الیجیبل نہیں ہیں بلکل ہم ہیں جتنا ٹیلنٹ ہمارے اندر ہے وہ کسی میں نہیں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے ڈاکومنٹیشن کو بہت اچھا کرنا ہے یہ یونیورسٹریز کو میں نے بتا دیا اب میں آپ کو بتانے جارہا تھا کہ سی اے سی کے علاوہ بھی کون کون سی سکولوشپ ہیں یہ دیکھو سی اے سی سکولوشپ کے علاوہ بھی بہت سارے سکولوشپ ہیں جو چائنیز گورنمنٹ یا یونیورسٹریز خود جو ہیں آفر کرتی ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہو گورنمنٹ گریٹ والسکولوشپ ہے ایو پروگرام ہے ایو این پروگرام ہے مہرین سکولوشپ آف چائنہ یہ بھی بہت اچھا ہے اس کے علاوہ ڈبلیو ایم او پروگرام ہے پی آئی ایف پروگرام ہے چائنیز یونیورسٹری پروگرام ہے بلیٹ پروگرام ہے مفکوم سکولوشپ پروگرام ہے اس کے علاوہ ایک اور جو سکولوشپ آفر کیا جاتا ہے سلک لوڈ سلک روڈ سکولوشپ کے نام سے جو سلک لوڈ کے جو کنتیز ہیں ان کے لئے آفر کیا جاتا ہے چائنہ میں بندل آف سکولوشپ ہیں لیکن ہم لوگ جس کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمیں کنشوز کر رہا ہے لوگوں کو ڈسپیک کر رہا ہے وہ سی ایسی ہے سی ایسی میں اگر لیمٹیشنز رکھتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کیریہ روک دیا گیا ہے آپ کی سکسیس کو روک دیا گیا ہے آپ کی سلیکشن کو روک دیا گیا ہے آپ نہیں ایسا نہیں ہوگا اب نہیں ایسا پوسیبل ہے جو آپ اپنے لئے محنت کروگے جس کے پیچھے آپ بھاگوگے آپ وہیں پہ جا کے رکوگے ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی درمیان میں آ جاتا ہے آپ کے ہرڈل رکھ دیتا ہے دیوار بنا جاتا تو آپ کہتے ہو بس جی میرا جو ہے اس سے رابطہ منکتہ ہوگیا ایسا پوسیبل نہیں ہے ہم نے کرنا وہی ہے لیکن آپشنز ٹریک ویز نیوڈ ڈھوننے ہیں کہ ہم کریں وہی جائیں بھی وہی لیکن اپنے سٹائل سے اسی طریقے سے جس سے ہم جا رہے تھے ہاں ہرڈل ضرور آتی ہیں ہر کسی میں آتی ہیں اور اس سکولوشپ میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہر سال پاکستان سے پورے دنیا سے چائنہ میں بہت لوگ آتے ہیں سی ایسی بہت سارے سکولوشپ آفر کرتی ہے جو سی ایسی سپائی فنڈ دے رہا ہے اس سے زیادہ سپائی فنڈ والے دوسرے سکولوشپ ہیں موسٹلی چائنہ کے ایس چیز جو اپنا آفر کرتی ہیں ان کے زیادہ ہیں اس کے علاوہ ایک اور سکولوشپ ہے جہاں پر مینشن ہی ہے جیسمن سکولوشپ جیسمن سکولوشپ بھی چائنہ کا بہت اچھا ہے اپلائے کریں ادھر بھی اپلائے کریں وہ بھی بہت سارے سکولوشپ دیتے ہیں میں نے کوئی دن پہلے ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ریسرچ پروزل کی ریسرچ پلان کی اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں یہاں پہ میں ایک نئی ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پردو میں ریسرچ پروزل اور ریسرچ پلان اور سنڈی پلان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے کیسے بنانا چاہیے تو آج کی جو ویڈیو تھی وہ یہ موٹیویشن دینی تھی کہ یہ دو چیزیں ہیں یہ آپ کو ٹریک نہیں کر سکتے ہیں دس ٹریک نہیں کر سکتے ہیں آپ کو روک نہیں سکتی آپ کے بھی انس آپ کی ڈیزائرز بڑی ہونے چاہیے کیونکہ جب آپ کو ڈیزائر بڑی ہوں گی تو آپ کی سکسس بڑی ہوں گی اب میں ارادہ مضبوط ہوگا تو آپ کی طاقت اور آپ کا جو ہے نشان جو لوگ دیکھیں گے وہ مضبوط ہوں گے تو کوشش کریں بیٹر کی کیونکہ جب میں ہوتا تھا نا کیا کہتے ہیں اس کو پھر چیز کا ہے جب میں بیجلر کر رہا تھا تو مجھے ایک پروفیسر ملے میرے بینٹرے بھی تھے وہ انہوں نے مجھے ایک چیز ہی کہا ہی انہوں نے کہا کہ every field has a scope but at the top تو بیٹر گھوڈ ہونے کی کوشش نہ کرو کرنے تو کوشش یہ ہے تو بیسٹ کی کیوں نہیں تو کوشش کریں کہ ہم بیسٹ میں شمار ہوں بیٹر گوڈ کچھ لوگ سوچتے ہیں یار اپلائے کر دیتے ہیں ہوا ہوا نہ ہوا نہ ہوا کچھ لوگ کچھ لوگوں کا لکھ بھی اچھا ہوتا ہے ہاں اب لکھ پر میں بات آپ کو بتاتا چلوں لکھ اور محنت کافی لوگ کہتے ہیں کہ اس کا لکھ ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی محنت بھی ہے لیکن موشی لوگ لکھ کو پریفر کرتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا اس نے محنت کیا 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 ہے آپ کی محنت جو ہے آپ کے ہر ریزلٹ کا بیسک بنیادی بیلڈنگ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بنیاد گھر رکھنے کی بنیاد ہوتی ہے اسی طرح آپ کے سکسس کی بنیاد جو ہوتی ہے آپ کی محنت اور اس کی کنسیسٹنسی ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنے سنسیر ہو لوگ جب دیکھتے ہیں مجھے ہی کہتے ہیں اس نے یا یہ لکی بند ہے اس نے ایسے کیا اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کتنی راتیں جا گیا اس نے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے یہ ڈاکومنٹ بنایا ہے کتنی راتوں میں بنایا ہے کتنی بار اس نے چینج کیا ہے کتنی بار یہ اس سے اکتا گیا ہے لیکن پھر بھی کیا ہے اس چیز کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا دیکھنے والے آپ کا جو احنام اس وقت کا پوائنٹ دیکھتے ہیں آپ کدھر اور بتا دیتے ہیں لیکن میری آپ سے دعا ہے میں دعا بھی کروں گا اور آپ لوگوں کے لیے جتنی ہوسائی ہے بھی کروں گا کہ ڈسٹیک نہیں ہونا زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے اس ویڈیو کا مین مقصد تھا وہ یہی موٹیویشن تھی کہ ڈسٹیک نہیں ہونا دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر دیکھنا ہی چاہو لازم نہیں ہے کہ آپ یہاں سے دیکھو ان کا دیکھو تو آپ ایسے بھی کیا کہتے ہیں بوگل پر لیکھ سکتے ہو کہ all universities in China جب آپ ایسے کریں گے تو یہ آپ کو تقریباً ساری universities جتنی بھی ہیں آپ کو یہاں پہ آپ لیکی پیڈیا پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کھولیں گے تو یہ جو ہے آپ کی تقریباً ساری list آ دی ہے چائنا کی universities یہ دیکھیں آپ پروینس وائز ہیں جسی صاحب سے بھی آپ دیکھنا چاہیں آپ one by one تقریباً ساری universities جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور انہی کا one by one آپ scholarship section میں جا کے scholarship بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے scholarship بہت افر ہوتے ہیں ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اگر آتے بھی ہیں تو ہم لوگ دھیان نہیں دیتے کیونکہ ہمارا فوکس سی ایسی پہ ہوتا ہے تو کوشش کریں ان کو بھی نہ چھوڑیں یہ دیکھیں نا یہاں پہ یہ bundle of universities آگئے ہیں بہت ساری universities ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ table of who کتنی universities ہیں انگینت universities ہیں جا ہی جاؤ جا ہی جاؤ جا ہی جاؤ جا ہی جاؤ one by one آپ چیک کریں جس کا scholarship آئے آپ apply کریں لیکن میں پھر کہوں گا سب سے پہلے آپ اپنی application کو strong کرو کیونکہ جب آپ کے resume کسی کے سامنے جائے وہ بے شک آپ کو select نہ کریں لیکن وہ اس چیز پہ مجبور لازمی ہو کہ ایک بار اس بندے کو بلاؤ ضرور اس میں check کرو اس بندے کے اندر ایسا ہے کیا اس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو present کرنا ہے انشاءاللہ 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 اگر اللہ نے چاہا ہم سب کے فیوچر برائٹ فیوچر کے لئے ہماری محنت ہمارے کام آئے گی اور میری دعا ہے کہ جوانا اللہ ہم سب کو اپنے مطاسد میں کامیاب کرے تو اب تک کے لئے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ research proposal study plan اور research plan میں کیا فرق ہوتا ہے میں نے کچھ ویڈیو بنائی تھی انگلیش میں لیکن ہوسکتا ہے وہ کچھ لوگوں کے لئے مشکل کا سامنہ کرنا پڑھا ہو وہ سامجھنا رہے ہوں جس جیسے جوانا میں اب دون افتے بناوں گا تو آپ لوگوں نے اس پر کرنا ہے کچھ ہی اسی کے بعد میں کوشش کروں گا کسی scholarship پر آپ لوگوں کو بتاؤں گے کیسے بنانا ہے